دوستو دلپ کمار عرف محمد یوسف خان کا رشتہ بولی وڈ کے بادشاہ شارو خان سے بہت خاص رہا ہے دلپ کمار شارو خان کو بیٹے کی طرح مانتے تھے جب جب دلپ کمار کی طبیعت خراب ہوئی تو شارو خان ان سے ملنے ان کا حال چال جاننے ان کے گھر آتے رہتے تھے اب جب دلپ کمار نہیں رہے تو مانو شارو خان نے اپنا گاجن کھو دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بولی وڈ میں ٹریجیڈی کنگ کے نام سے فیمس دلپ کمار کی کوئی سنتان نہیں تھی لیکن شارو خان اور دلپ کمار کے رشتے پر سائرہ بانو نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا شارو خان کی پہلی فلم دل آشنا ہے کے وقت ان کی ملاقات دلپ کمار سے ہوئی تھی دلپ صاحب نے اس فلم کا سریمونیل کلیپ دیا تھا شارو خورد دلپ کمار کے بال ایک جیسے ہیں سائرہ بانو نے آگے کہا کہ میں جب بھی شارو خان سے ملتی ہوں تو ان کے بالوں میں انگلی پھراتی ہوں اگر ہمارا بیٹا ہوتا تو شارو خ جیسا ہوتا لیکن ایک سب سے بڑا سوال جو سب کے مند میں آتا ہے کہ آخر ان کی اتنے کروڑ کی سمپتی کا مالک کون ہے تو بتا دیں کہ دلپ کمار کی موت کے بعد ان کی سمپتی پر پورا حق ان کی پتنی سائرہ بانو کا ہے ریپورٹس کے مطابق دلپ کمار کی کل سمپتی 630 کروڑ کے آس پاس بتائی جاتی ہے بتایا جاتا ہے کہ جب دلپ کمار کی ملتی ہوئی اس دوران شارو خان دبائی میں تھے لیکن جیسے ہی انہیں یہ خبر پتا چلی تو وہ ترنت سارا کام چھوڑ کر ابینیتہ کے انتم سنسکار میں شامل ہونے کے لیے ممبئی پہنچے آپ کو بتا دیں کہ شارو خان نے سال 2013 میں ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ میں جب کیتن مہتہ کے ساتھ کام کر رہا تھا تب میں نے ایک بار ان کے آفس میں دلپ صاحب کی فوٹو دیکھی تھی اس فوٹو کو دیکھ کر میں نے کہا تھا کہ یہ تو میں ہوں دلپ صاحب میرے جیسے دکھ رہے تھے یا میں کہوں کہ میں ان کی طرح دکھ رہا تھا لیکن دلپ صاحب سے میرا رشتہ اس سے بڑھ کر تھا دلپ صاحب اور سائرہ جی نے مجھے ہمیشہ بیٹی جیسا پیار دیا ہے اس کے ساتھ ہی شاروخ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میری ماں مانتی تھی کہ میں دلپ کمار جیسا دکھتا ہوں حالانکہ بولی وڈ کے دیونگت ابھی نیتہ دلپ کمار صاحب اب ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن ان کی یادیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی تو دوستو آپ دلپ کمار اور شاروخان کے اس رشتے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی فلم انڈسٹری سے جڑی ایسی اور دلچسپ خبروں کو جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں